جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیہ ہے صفیان بن عبداللہ سقفیہ ہے آکے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے درمیان میں ایک خبیلہ ہے، ایک خوام ہے ایک خاندان ہے آپ سے بار بار ہم نہیں مل سکتے وہ چار مہنے جس میں جنگ نہیں ہوتی ہے جس میں لڑائی نہیں ہوتی ہے ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں زندگی بر اس میں عمل کروں پھر دوبارہ آپ سے سوال کرنی کی نوبت نہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خُلْ لا الہ الا اللہ سُم مستقم صحیح مسلم کتاب الیمان کے حدیث ہے آپ نے فرمایا خُلْ لا الہ الا اللہ سُم مستقم اے صفیان بن عبداللہ سنو کہ جب تم لا الہ الا اللہ کہو محمد الرسول اللہ کہو اس پہ جم کے رہو اس پہ ثابت خدم رہو اس پہ مضبوط رہو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چھوٹی اسی چھوٹی بات پر تم تمہارا ایمان متزلزل ہو جائے تمہاری ایمان میں ڈکڈگی تمہاری ایمان تمہارا دکمگا جائے اور تم دین کی توحید کی راہ چھوڑ کر تم شرکیا راستے پہ چلنے لگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ پھر اس پہ جم جاؤ میرے بھائیوں ہم بار بار کہتے ہیں اور ہر خطاب میں کہتے ہیں اور ہر تقریر میں کہتے ہیں جمعہ کے قدب عید میں فلا میں کہ لوگو تمہاری تمہاری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ سب سے بڑی دولت اس دولت کے مخابلے میں کوئی اور دولت نہیں اس اساسے کے مخابلے میں کوئی اور اساسہ نہیں وہ دولت توحید ہے وہ دولت ایمان ہے وہ دولت اسلام ہے اسلام میں توحید ہے تو اسلام ہے ایمان میں توحید ہے تو ایمان ہے اگر توحید نہ رہی تو پھر مسلمان کیسا ایمان کیسے دین اسلام کیسے دین اسلام سے توحید کو ہٹا لیا جائے تو میرے بھائیوں پھر دین اسلام میں اور دھرموں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی پہ جب ہم ایمان لے آئے ہیں تو ہر معاملے میں اپنے ایمان کی حفاظت کریں شیطان آتا ہے مختلف راستوں سے مختلف راستوں سے آ کر کے ہمارے ایمان کو ہمارے توحید کو بگاہنے کی کوشش کرتا ہے ایسی صورت میں ہمارے اور آپ کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان پر ثابت خدم رہیں توحید پر ثابت خدم رہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ رب العالمین اس ملک میں مسلمانوں کی جان و مال اور مسلمانوں کی عزت و عبرو کی حفاظت فرمائے اللہ رب العالمین پورے دنیا میں مسلمانوں کو سربلندی سرفرازی عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کو عزت سے نوازے اللہ تعالی مسلمانوں کو نظر بس سے بچائے اللہ تعالی مسلمانوں کو امن و امان عطا فرمائے صل اللہ علیہ وآخر دعوان عن الحمدللہ رب العالمين